اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکاری ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں وہ تو مردہ ہیں بے جان ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے لوگو تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں یہ جو کو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہاں جی اگلا بڑا کرٹیکل سوال آیا جناب اگر حجرِ اسود کو چومنا سنت ہے تو اولیاء اللہ کے مذہرات پر چوکھٹ چومنا کیسے غلط ہو گیا پلیز اس کی وضاعت کرتے ہیں پلیز صاحب پہلے تھے دسو کہ تسی دو چیزیں کتھو زمین اسمان کو ملا دیا آپ نے یعنی حجرِ اسود کو آپ اپنے ان اولیاء اللہ کی چوکھٹوں کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ جن کے اولیاء اللہ ہونے کی سند نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈیکلیئر کیا کہ ہاں جی وہ بہت پہنچے وے بزرگ تھے حجرِ اسود اور اس کا کیا لینا دینا ویسے پریٹیکلی انہوں نے ہر چیزیں وہ ادھر سے ہی ڈیڈکٹ کی ہوئی ہیں غلافِ کعبہ خانہ کعبہ پہ چڑھایا جاتا تھا صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیسر سے پہلے بھی غلافِ کعبہ لوگ چڑھاتے تھے آپ نے بھی غلافِ کعبہ کو کونٹینیو کیا آج کل جو غلافِ کعبہ چڑھ رہے ہیں جس پہ جناب کروڑوں روپے کا سونا لگ رہا ہے یہ تو درست نہیں ہے صرف غلافِ کعبہ سمپل ہونا چاہیے اسی کی انہوں نے نکل اتاری کبروں کے اوپر غلاف چڑھانے شروع کر دی ہے چادروں کی شکل میں مزارات اور یہ اس طرح کی سارے یعنی وہ اس چیز کا ڈیٹٹ کیا اچھا خانہ کعبہ شریف کا غسل شروع ہوا زمزم کے ساتھ یا اتر کے ساتھ علیہ کوئی ضرورت نہیں اتنے بڑے لیول کا اتر لگانے کی سمپل بھی دھو لیا جائے تو کافی ہے چلے وہ خوشبو کیلئے لگا لیتے ہیں چلے کسی حد تک اس کا جواز نکلائے گا یہاں پہ آپ کو بتایا مزارات کو غسل دیا جاتے ہیں یہ ساری انالوجی وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں اللہ نے شاعر اللہ ڈیکلئر کی ہیں ان کے مقابلے پہ آپ اپنی مرضی سے شاعر اللہ ڈیکلئر کر رہے ہیں بہاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور اس پہ امام بہاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے کیونکہ آپ پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر ہے اس مجرعشہ میں اس کے علاوہ تو کسی جگہ قرآن وآدیس میں نہیں آیا کہ کوئی جگہ جنتی دروازہ ہے یا بیشتی دروازہ ہے یا بیشتی ٹکڑا ہے لوگوں نے خود سے ڈیکلئر کر دیا اور اس ریاض الجنہ کے بارے میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جو یہاں پہ داخل ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا ورنہ آپ کی وہ سارے حکمران جن کو آپ گالیاں نکالتے ہیں اور آپ کو یہ شرح صدر ہے کہ یہ دوست کی ہیں وہ تو بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں جا کے تو جنتی ان کو ہو جانا چاہیے ہاں وہ عالی حضرت نے ایک شیر لکھا ہے کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی وہ کہتے ہیں جنت میں آنے کے بعد جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر دوزخ میں نہیں جائے گا تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میں بھی ریاض الجنہ میں آگے ہوں تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا اس طرح امیدیں کرنے سے تو کوئی نہیں ہوگا ورنہ تو لوگ ٹکٹ کٹا کے ہیں رام کے پیسوں پہ بھی ہر سال ما شاء اللہ وہاں اتقاف بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جا کے اور ریاض الجنہ سے اٹھتے ہیں اور پھر بڑے فخری یہ بتا رہے ہیں انہوں نے میں انہیں نفل پڑے روزہ شریف کے سامنے بھی باقیوں کا حق بھی مارنے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کو موقع دینا چاہیے تو یہ لوگوں نے خود سے بنا لی ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو ان کے ساتھ کمپیر کرنا بہت بڑا ظلم ہے حجرِ اسوت کو آپ اپنے بزرگوں کی چوکٹ کے ساتھ کمپیر کریں اور پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا اس کی پر میرا دعوتِ اسلحہ آئی ان کے حامیوں کے لیے بھی ان کے مخالفین کے لیے بھی وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عمران خان چیئرمن پی ٹی آئی کو دعوتِ توبہ تو میرا کلپ الحمدللہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اور پی ٹی آئی والوں نے اس کو پوزیٹیو لیا اس حوالے سے کہ جنہوں نے دیکھ لیا دیکھے جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کہا پتہ نہیں کہڑا ہے گستاقیدہ فتوہ ساڑے چیئرمن صاحب تلات ہے جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو پھر شیئر بھی کرایا اور جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا جی آپ نے عمران خان کی خامخواہ فیور کر دی ہے رگڑا لگانا تھا پھول تو وہ جس نے جو چشمہ لگایا ہوتا ہے اس کو وہی کچھ نظر آتا ہے ہم تو سچائی کی بات کرتے ہیں جتنی ہے کوشش کرتے ہیں باقی حرفیں آخر تو کوئی بھی نہیں تو اس میں بھی میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے چومنے کو سارے لے کے بیٹھے ہیں ہمیں تو پہلا اتراز ہے چوکھٹ کے آگے جھکنے پہ تو باؤ ڈاؤن یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے اور جو اولیاء اللہ یا پریزگار علماء کے ہاتھ چومنے میں بھی تو باؤ ڈاؤن نہیں کرنا ہوتا ان کے ہاتھ آپ نے اوپر لے کے یوں چومنے ہوتے ہیں نہ کہ تو باؤ ڈاؤن کریں تو چوکٹ کے چومنے کو حجرِ اسوط سے دریل لے رہے ہیں حجرِ اسوط سے دریل لینے کا آپ پھر مطلب خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کیا ڈیکلئر کیا ہوا ہے حجرِ اسوط تو میرے بھائی وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے نازل ہوا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہوا ایک یاکوت ہے صحیح سنت کے ساتھ یہ نازل ہوا تھا جب یہ بالکل سفید تھا پھر اولاد آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ قیامت والدین اللہ تعالیٰ حجرِ اسوط کو آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا اور یہ گواہی دے گا ان لوگوں کے بارے میں جس نے حجرِ اسوط کو چوما ہوگا حجرِ اسوط جنتی یاکوت حجرِ اسوط خانہ کعبہ میں لگا ہوا مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے کسی ایک پتھر کو بھی کبھی چوما ہے سوائے حجرِ اسوط کے اگر آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی چوکٹوں کو چومنا یہ باعث برکت ہے تو کعبے کی چوکٹ کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے چومی علمی جواب الزامی جواب نا میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی نا میں وابی ہوں جو آپ سوکارڈ ایسی باتیں سن کے لوگوں کو وابی کا فتوہ اور نا میں بابوں کا ماننے والا بابی ہوں میں علم و کتابی آدمی ہوں مجھے بتائیں خانہ کعبے کی دروازے کی چوکٹ کو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں چوما کعبے میں صرف ایک پتھر ہے جس کو نبی علیہ السلام نے چوم ہے رکنِ جمانی کو بھی صرف ہاتھ مس کی ہے چومہ نہیں ہے اور وہ جس پتھر کو چوما وہ بھی اس دنیا کا پتھر نہیں جنت کا یاکوت اس کے ساتھ اپنے بزرگ بابوں کے پاکستانیوں کے حرام اور حلال کے پیسے مکس ناچ گانے والے جہاں پہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں خلاف شرح کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ چندے کٹھے ہو ہو کے جو مذہرات بنائے گئے ان کو آپ حجر عصبت کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں تو میں تو پھر آپ کے مسلمان ہونے پہ شک کروں گا ایک مسلمان کی تو غیرت نہیں اب آپ کی وہ گستاخانہ سوچ کہاں گئی کہ جی گستاخی ہو گئی ہے یہ حجر عصبت کی گستاخی نہیں ہے اور پھر سیدنا عمر نے ایسا فتوہ دیا ہے کہ سارے سارے توڑے چھوٹے عقیدے ٹھاپکے رکھ چھڑے نے بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے حجر عصبت کے پاس سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور کہا حجر عصبت تو ایک پتھر ہی ہے یعنی انہوں نے کہا میں سنت پوری کر رہا ہوں ورنہ یہ میرا عقیدہ کوئی نہیں کہ تُو کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے تو سر جو لوگ اس خواہش میں کہ ہم کسی بزرگ کی چوکھٹ چوم کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو ٹرامپ نے کس بزرگ کی جا کے وہ چومی ہے کہ وہ بن گیا ٹھیک ہو کہتی وہ ساری چوم رہے ہیں آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں چاہے آپ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ لیں وہ بھی ایک مزار سے اپنی سیاسی مہم کا آغاز کرتے ہیں نون لیگ والوں کو دیکھ لیں وہ کسی اور مزار سے ساری آغاز کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں یعنی ان چیزوں کے ساتھ فیصلے ہونے ہیں یعنی آپ لوگ اپنے دنیا کے چکر میں اپنی آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور حجرِ اسوط پر سیدنا عمر کیا فتوہ دے رہے ہیں تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا حجرِ اسوط ہے جنتی یاکوت اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ انگوٹھی ہیں اور یہ نگینے پہنے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور جو جنت کا یاکوت ہے وہ کوئی نفع نہیں دیتا تو آڑے دنیا نے یاکوت آنے کے کرنے جائے اسلام جو ہے وہ انہی توہمات کے خلاف تھا اور آنے حکیمِ وازیل لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ کُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ انسان کسی چیز کی پیر بھی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ آ جائے بے شک آنگ کان اور عقل دل یا دماغ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے تم نے عقبات کیوں نہیں حاصل کی کالی بلی راستہ کٹ دے نوست ہے تو یہ تو بھی ہندوانہ سوچ ہے لائے نا آپ گھورے کے سامنے سے کالی بلی گزاریں آسٹریلیا کے جترے بہترین بیٹسمن ہیں ان کے سامنے کالی بلیے ساری پھینگے پھر بھی تو انہوں چھکے مارنگے تو اڑے بالرہ نو اور تو اڑے بالرہ پاہنے پجا تاویز بھی پالا ہے انہوں نے پھر بھی چھکے پیڑے جائے کیا بات کر رہے ہیں یعنی بالکل ہندوانہ سوچے یعنی اسلام نے تو کہا یا ریویلڈ نالج ہو وہی کا علم کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو یہ ڈیفنیٹ علم ہے کہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے نگینے پہننے سے یا بزرگوں کی چوکٹیں چومنے سے آپ کو کچھ ملنے تو لائیں دکھائیں دوسرا ہے ایکوائیڈ نالج اگر سائنس تصدیق کر دے کہ بلی کالی گزرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے ہم مان لیں گے کیونکہ قرآن نے دونوں علوم کی طرف ہمیں نوائی کیے ہم کئی چیزیں سائنسی علوم سے ہی مان رہے ہیں یہ فیزیکل فنومن آف نیچر ہے یہ آلہ اللہ ہے اللہ کے جو قوانین قدرت ہے انہی کو ہم لے کے چل رہے ہیں پٹرول جو ہے وہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے فیزیکل فنومن آف نیچر ہے اسٹیبلش ہے اور یہ جناب چوکٹروں کے اوپر جا کے پھر وہ کہہ رہے ہیں ہجرِ اسوط کے ساتھ یعنی میں کہتا ہوں علماء کی مت کا ہماری جاتی ہے کن کن چیزوں کو جا کے کمپیر کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ نے مرنا نہیں اللہ کو جان نہیں دینی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب تو یہ بات کر رہے ہیں ہجرِ اسوط تو ایک پتھر ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان بخاری مسلم دونوں میں موجود ہیں سیدنا عمر کہتے ہیں اگر میں نبی الاسلام کو نہ دیکھتا تو میں کبھی نہ چونتا اس کے آگے انہوں نے ایک وہ کانی ایڈ کیوئی ہے کہ حضرت علی پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ اے عمر یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے ٹھیک ہے کہ اہلِ ایمان کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کے وہ دے گا یہ سیدنا علی والا جو پورشن ہے یہ المستدرد علاقے میں اور اس میں ابو حروم مطروق راوی ہے کذاب راوی ہے یہ جھوٹا پورشن ہے اگلا پہلا پورشن ہی دروست ہے باقی ترمزی میں روایت ہے کہ قیامت الدین حجرِ اسوط کو آنکھیں ملیں گی اور زبان ملے گی وہ گواہی دے گا جس نے اس کو چوما وہ صرف حجرِ اسوط کی خصوصیت نہیں ہے آپ جن جگہوں پہ نماز پڑھتے ہیں نا وہ نماز بھی گواہی دے گی وہ جگہ بھی گواہی دے گی قرآن میں آتا ہے آپ کے ہاد بھی گواہی دیں گے آپ کے کان بھی گواہی دیں گے آپ کے پاؤں بھی گواہی دیں گے آپ نماز پڑھنے گے ہیں تو آپ پھر اپنے پاؤں چومنے شروع کر دیں تھکی ان چیزوں نے بھی گواہی دینی ہے نا اگر بزرگوں کی چوکٹوں نے گواہی دینی ہے تو پھر یہ آپ کی اپنی چیزیں ہیں ان کو چومنے شروع کر دیں یعنی اس طرح دین کے مسائل نہیں بنای جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام شرک کے مابد بہت سینسٹیو آپ کی اپروچ ہے اس میں یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ کے مقاولے پر کسی اور در کی طرف لے جائے نبی علیہ السلام نے اسے انڈورز نہیں کیا مسند آمد میں صحیح صند کے ساتھ حدیث ہے العدب المفرد کے اندر موجود ہے صحیح صند سے امام بخاری کی کتاب میں العدب المفرد ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشکتہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ نے کہا اجعلتنی للہی ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دی قل بل ما شاء اللہ وحتا بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے اب اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اللہ ہیں نہ میں نے آپ کو مستقل بزاد مانا تھا میں نے تو آپ کو عطائی مانا تھا آپ کو محدود ہی مانا تھا اللہ کا بندہ ہی مانا تھا کوئی جھوٹی کلیریفکیشن اس بندے نے نہیں دیا اس کو پتا تھا یہ معمول مواحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 2010 نمبر حدیث ہے کتاب الجمعہ چپٹر میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تقریر کر رہے ہیں اور تقریر میں کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا وَمَنْ يَعْسِهِمَا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فَقَدْ غَوَا وَغْمْرَا ہو گیا اس جملے میں کوئی خرابی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا اس میں کوئی لٹریچر کی خرابی ہے کوئی سیاکو سباق سے ہٹ کے ہے کوئی کونٹیکسٹ کا مسئلہ ہے نہیں آب علیہ السلام فرمایا وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاق کے آلہ ترین درجے پر فائز شخص ہے وہ کہہ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے معاملے میں انتہائی سنسٹیو تھے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اس حوالے سے کوئی چھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے بغسل خطیبو انتہ کتنا برا خطیب ہے تو اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں میں نے پہلے کہہ لیا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کی تو اس میں کیا حرج ہے آپ نے فرمایا یہ نہیں اس نے کہا آپ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا ان دونوں کی تجھے کہنا چاہیئے تھا وَمَنْ يَعَسِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گھمرا ہوں یار بات وہی تھی لیکن اس میں خطرہ تھا کہ شرک داخل ہو سکتا ہے ادھر آپ کو وہ جناب وہ بزرگوں کے شر سنا رہے ہوتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے جیڑا ہک کی ڈو آکے ہو کافر ہو مشرک ہے ہم کہنا دھو کی ہک آکے ہو کافر ہو مشرک ہے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اور ابودعود میں ون زیرو ڈبل نائن نمبر حدیث ہے اسی حدیث کا آگے طریق ہے مسلم والی آپ ارمائے ادھر اٹھ ادھر سے نکل جا یعنی اتنا آپ کا غصہ آپ نے کہا اس طرح تو اپنی شگل دور کر ادھر سے سر یہ بہت سینسٹیم مسئلہ ہے انہوں نے بنائے ہوئے تماشا ابودعود ترمزی بن ماجہ میں حدیث ہے ابودعود میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے سجدے کی اجازت مانگی دوسری روایت میں آتا ہے سجدہ کر دیا آپ فرمائے سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا ارسلسل میں کوفے کے پاس ہینا نامی ایک شہر ہے وہاں گیا تھا وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں ابھی آپ کو سجدہ کروں قیاس کیا اور بھئی صحابی کا قیاس بھی ہونا وہ بھی مردود ہے اگر قرآنوں سننے سے ٹکرا جائے تم لوگ اپنے بزرگ بابوں کے قیاس لے کے بیٹھے ہوئے ہو پھر تمہیں کم آگا نا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی آپ اپنے بزرگوں کے قیاس لے کے بیٹھے ہوئے سیابی کا قیاس نہیں نبیل سلام نے آپ فرمائے سر اٹھا بتا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پر بھی سجدہ کرے گا کہ یہ رسولان نہیں فرمائے پھر مجھے کوئی سجدہ کر رہا ہے اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے یعنی ان کو بھی اللہ نے جانا نہیں دی ہے اگر ہوتا تو ان کو ہوتا میرے بھائی یہ بہت سینسٹری مسئلہ ہے اس کو مطلب لوگ تو کہتے ہیں یار کیا ہو گیا میں نے دیکھا کئی علماء آئے ہیں انہوں نے پھر کلپ چڑھائے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ سے بغض ہے میں پھر اس پہ کہتا ہوں آپ کو حجرِ اسود سے بغض ہے جو آپ نے یہاں پہ چوکٹیں بنا لی ہیں چومنے کے لیے آپ کو ریاض الجنہ سے ہے جو آپ نے بیچتی دروازے بنا لی ہیں یہاں پہ آپ کو ریاض الجنہ سے بغض ہے اور آپ دیکھ لیں وہ یعنی وہ سیون کے اندر تو انہوں نے بقیدہ پورا حاج کرواتے ہیں انہوں نے ساری وہ رمی والی جگہ بھی بنای ہوئی ہیں جالی زمزم بھی بنایا ہوئے ہیں سارا کچھ بنایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر آپ یہ اصل تو مسئلہ یہ ہے آپ نے عوام کو کہیں لگا دیا آپ بزرگوں کے رونے رو رہے ہیں اللہ کے بندوں ان بزرگوں کی کوئی اللہ نے سند نازل نہیں کی اگر سند بھی نازل ہو تو یہ معاملات تو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا جی اور پھر جالی روایتیں لا کے پیش کرتے ہیں جو ہار دے گا کوئی جالی روایتیں جمع ہیں نا وہ جمع کر کے تو وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جالی روایتیں ہوتی بھی صرف نبیل اسلام کی ذات سے لیٹڈ ہے ان کے تبرکات سے لیٹڈ ٹھیک ہے نا جی وہ تو ہم آل لیڈی جو بخاری مسلم ہیں مانتے ہیں صحیح بخاری میں ہیں نبیل اسلام کی وفات کے بعد امی سلمہ نے ایک کرتہ نکالا اور فرمایا ہے ہم اس کا دوون مریضوں کو شفاہ کے لیے پلاتے ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک بال مبارک تھا وہ نکالا گیا وہ مریضوں کو دوون کیلئے دیا جاتا تھا تو نبیل اسلام کے تبرکات سے میرے بھائی آپ اپنے بزرگ بابوں کے تبرکات کس نے ثابت کر رہے ہیں ان کی کونسی سند نازل ہوئی ہے کیا سیدنا مبکر صدیق نے اپنے کبھی کرتے کا دوون کسی کو پلایا ہے یا انہوں نے کہا کہ میری وفات کے بعد میری چوکھٹ کو آ کے چومنا تو آپ میرے بھائی اپنے لوکل بابے کہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے ڈر جائیں ٹھیک ہے نا جی اور باقی ہم تو وہ ٹیکنیکل گفتکوی نہیں کرنا چاہتے کہ جن لوگ کے بارے آپ نے بزرگی کلیم کی ہوئی ہے نا ان کے تعرف کے پر جو کتابیں ہمیں ان کی ملتی ہیں اس میں تو وہ وقیدے لکھے ہیں جو کہ مطلب قرآن و سنت کے سو فیصد منافع ہیں اور اسلام کا دور دور تک ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو ان کاموں میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ہم تو اس طرح بھی پھر چال پڑھیں گے تو اس لئے اللہ سے ڈریں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں